نایاب مکمل تیاری کے ساتھ آفیس میں داہل ہوئی آج اس کا انداز الگ تھا ٹائٹ بلیک چٹ پر جینز اس کے ساتھ کوٹ پہلے ہاتھ میں مبارسات میں میچنگ کلا چلی وہ میٹنگ دوں میں داہل ہوئی شاہ صاحب اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے اور ان کی دیکھیں میں سارا ستاب کھڑا ہوا کیونکہ ان کا باز جو کھڑا ہوا تھا شاہ صاحب کے بڑا بڑا کا نایاب کھڑی ہوئی اور ان سے ہاتھ ملایا صاحب نے گوڈ مارننگ وش کیا جس کا مسکر آگا اس نے جواب دیا میٹ می نیو پارٹنر ویسیز نایاب اوپ شی اس گوڈ فار اوڑ بزنس صاحب نے مبارک با دی اس آناؤنسمنٹ کے بعد صاحب وش کرنے لگے نایاب کو ایک حمزہ ہی حموش نظر جکر کھڑا تھا رکھتا رکھتا سب چلے گے ہم میٹنگ رومے سے تین نفوس رہ گئے حمزہ ہموشی تھا سوائد تمہارے سب نوش کیا حمزہ کیا بات ہے شاہ صاحب حمزہ کو سب سے زیادہ صدمہ ہوا ہے تو ہے نایاب نے ایک آدھا سے بال جرٹکتے ہوئے کہا تمسہر تھا اس کے لبو پر حمزہ کو دیکھتے ہوئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں نایاب جی حمزہ نے گڑھ بڑھا کر کھا کارمی میڈم یا میم نایاب نے ساتھی سے کھا سوری میم حمزہ نے جلزی کھائٹ سوکے وہ کچھ نزدیک کو شاہ صاحب کے شاہ صاحب نے اس کی کمر میں ہار ڈالا ہوا تھا اب شاہ صاحب نے کہا حمزہ تم سے میرے نہیں اس کی بھی سیکٹیو مجھے نایاب سے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے جو کہے ان کی بات مانا وہ حمزہ جو ان کا لارلہ ام بلائے تھا آج شاہ صاحب گروہیوں سے روٹھا جس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ نایاب کی کیا اہمیت ہے ان کے نظر میں اس کا بولنے کا انداز نایاب سے حمزہ کو ناگوار گزرہ جسا حمزہ کو ناگوار تو بہت گزرہ پر وہ کچھ کہنے ہی سکتا تھا نایاب کے چھے پہ ایک عجیب داثر تھا جیسے اسے اس کے اقاد جاہ دلاری ہو سالی رنڈی مکار عورت کیا اس سے بننا تھا کیا بننے چلی ہے مجھے تو لگا تھا وہ ٹیشو پیپر بنے گی پڑھئے تو شاہ صاحب کو ٹیشو کتہ استعمال کر ہی شاہ درورت حمزہ نے سوچا بڑھ کہنا سکا مبارک و میم ویلکم این آفیس اب کی حمزہ نے پروفیشنل انداز میں کہا you can leave now باہر ریسپشنس سے کہنا ایک گھنٹہ ہمیں کو ڈسٹرپ نہ کرے بجائے تھانکس کہنے کے نایاب نے ایک اور حکم دے گا سفارت ہونے کو کہا حمزہ کا سفارت دھنگت والا چہرہ لال ہوا سبت کرتا ہوا بس اتنا کہا yes مم کہہ کر چلا گیا شاہ صاحب اور نایاب دونوں اندر ایک اور کمرہ تھا وہاں کے پر جانے سے پھر شاہ صاحب دباتہ لاکر نانا نہ بھولی اندر کمر میں آتے ہیں ان سے لٹی نایاب کیا کری ہو نایاب اس سے مالہانہ انداز پر حیران تھے تھینکس کہہ رہی تھی انہیں آنکھ دبائی ان پر مالہانہ انداز میں ٹور پر یہ شاہ صاحب اس کی دل ربائی کا انداز دیکھتے رہے کہ یہ انداز وہ حیران ہی ہوتے تھے اکثر جو پہلی دفعہ ملنے پر ان سے چھوئی مجھ تھی آج ندر شاہ ور تھی ان پر مجھے اس سے بہتر کوئی انداز نہیں لگتا وہ ان پر ٹور ہی بڑی تھی تم تو لگتا ہے ان انداز سے مجھے ماردو کی انہیں اس کے انداز دیکھ کے کہا اتنی جلدی نہیں بشارت اتار چکے تھی شاہ صاحب نے کہا مجھ پر ہی مار میٹوں کی آپ کو شاہ صاحب اس نے اپنا حسن ان کو دکھا اس کے ہر انداز میں بے واقع تھی مار ہی چکی تم پر فیدہ ہو چکا ہوں وہ کھینز کو اسے اتار کر پھینکا موبسکائی بون کی گول میں بٹھے تھی جیب کی سس کا سسا طویل ہویا ہوا نایاب کا بربور ساتھ اس مزے کو دوبالہ کرنے لگا اور پھر حوست بڑی سسکیوں سے کمرہ گونجا حیاء کی ہاتھ کھل چکے تھے پر جسم در سے چوٹا ندہ حال بے حال پڑی تھی بیستہ پر جسم توٹا ہاتھ در سے کئی لوگوں کی شددوں کو برداشت کر چکے تھی کچھ ایسا نہ تھا جس سے ڈاب لے تھے اس کو سامنے سکرین باوز کی ویڈیو چاڑھ رہی تھی پان سٹار ہو تم تو کیا اندازہ دیکھو فلحال تمہارے جسم کو تمہارے چہرے کو دندلہ رکھا ہے اس میں جو سیڈیز بوک بکر ہی ہے ایک نبی سانس لے کا دوبارہ گویا ہوا شیری پر ریال دیکھو اس نے ایک اور لگائے ویڈیو جس میں مکمل واضح تھے وہ وہ قرض سے رو پڑی مجھے مار دو پریس مار دو در سے بے حال موت کی دعائیں کرے تھی وہ اتنی جلدی نہیں ہے ابھی بہت آگے تک تم کو لے کے جانا ہے یہاں زندہ مردہ ایک بات ہے تم بھی مردہ سامنے لہو ہوت کو اور ہمارے حوالے کر دو ہوت کو برباد کی ہے شاہوں نے اس سارے وقت کی قیمت ہے تم سے لیں گے پھر کمائی کرنے گے وہ مکروح ہسے ہسا پلیس بانگو اس کو حیاء نے کرب سے کہا اور تمہارے بیرنس کو بیر شاہوں ان کو مند کی اور تمہاری آسانی کے لیے دیکھو کتنا نمائی تمہارا چہرہ تمہارے کندے کا دل جس سے واضح واضح ہو یہ تم ہو شیری سوفے پتھا اور بابیٹ پھا وہ ایک دم بیٹھے اٹھی بغیر اے ہوت کو سوچے وہ کے سالم ہیں اس کے قدموں میں آ کر بیٹھی پاؤں پکڑی شاہری کے اور کہا پلیس ایسا مت ان کو کچھ بے سامنے دو پر میرا یہ چہتا اور میرے کر تو تو نہ دکھاؤ پلیس ہوتا کے بلفظ موں میں روگ لی کیونکہ شاہری نے سامنے کیا تھا ہوتا کا واسطہ دینے سے مجھ برہم کر ان کو کچھ نہیں بتا چلے اس کے قدموں میں گری گرگرار ہی تھی اوکے کروں گا رحم ان کی جان بخش دوں گا بس ہوت کو میرے حوالے کر کے میرے غلامی میں آ جاؤ شاہری نے بے رحمی انتہا کر دی تھی وہ ماہر کھلا رہی تھا وہ چیزاں سے جانتا تھا کس لڑکی کو کس تھا اسے شکنجز میل لانا ہے کس باب اسے بے بس کر کے اسے استعمال کرنا ہے اب ہیا کہ وہ لائن میں لارا تھا جس میں لانا چاہتا تھا اوکے نہیں بیجوں گا یہ ویڈیو تمہارے ماں باپ کو آمنی کی بات چھوڑ کل نائٹی کی ایڈ کے لیے مالی کروں گی تم وہ اسے بالوں سے پکڑ گا خود کے برابر بٹھا گا کہا وہ اس کا چہرہ خود کی طرف کر کے پوچھا کرو گی نا کل شاید انہیں پوچھا اس کے آنکھوں میں جا کر جی کروں گی بس میرا چہرہ نہ دیکھے حیالے روٹے ہوئے ٹھیک ہے اور تم میری غلام ہو کیا سمجھی ہاں آر کی ہی غلام ہو پور پور کا روپری اسے خود پر گرائے ایک نئی در سے دو چار کرنے لگا انہیں آنسو اب حلق میں بھاس ہی گئے تھے اپنی حوث مٹھا رہا تھا حیاء کے ذریعے کامل یو نہیں کارپریٹ کرو کامل شہری حکمہ لہنچے میں اسے بولا اس نے سوال میں ساہرہ آبائشتہ تھا وہ اسے سرگوشی میں سمجھا رہا تھا جیسا وہ کہہ رہا تھا وہ کر رہی تھی کیونکہ بہت کو مدہ سمجھ جگہ کی تھی اور اس کی غلامی میں آگئی عشق بے آواز روتا رہا اس کی بے بس ہی پاگلے دن موکہ دیکھا حمزہ نے شاہر صاحب سے کہا ساہر مجھے نایاب مہم کے انداز ٹھیک نہیں لگتے آپ احتیاط کریں وفادار ملازم اپنی وفاداری سے باز نہیں رہ سکتا تھا اس لئے اپنا اندازہ بتایا چکر حمزہ اپنے کام سے کاملے کو شاہر صاحب نہیں دوکا ساہر میرا کام ہی میری وفاداری ہے آپ جانتے ہیں حمزہ نے کہا جانتا ہوں پر ان ماملو سیدر ہو تم اپنے کام کرو نایاب کیا کرے تمہارا ساہر در نہیں انہوں نے حکمیال حج میں کہا ساہر مجھے آپ کی فکر ہے پلیز سمجھنے کی کوشش تو کرے حمزہ نے فکر مندی سے کہا ایک بار پھر میرا حیال ہے تم اپنی جاب کی فکر کرو نایاب دبادہ کھولے کھڑی تھی اس کے دو ٹوک انداز بار چونکہ حمزہ وہ اپنی مغرورانہ چال چلتی ہائی ہیل میں غضب داری تو حمزہ کو لگا اس کی وفاداری بھی اپنے قدموں میں کچل تھی آر ہی تھی چلتے چلتے اس نے ایک پاؤں سے ہیل دتار دی اور چلتی کورچی پا آباٹی شاہ صاحب کے سامنے اور کہا میں نے کچھ غلط کہا فائل شاہ صاحب کے سامنے رکھی جس پار دلاور ملک ایک اور کنسائی میر کو اپروول دے چکا تھا عمال جانے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا شاہ صاحب اس کا نہیں ملکل ٹھیک کہا تم نے شاہ صاحب بہن تھا خوش ہوئے اس کی اس کام سے میں چلتا ہمزہ کو اپنا ٹھین آمنا سمجھے لگا اس لئے اجازت چاہیے شاہ صاحب سے اس سے پہلے شاہ صاحب کچھ کہتے ہیں نایاب نے کہا تم جا سکتے ہو پہلے میرا جوتا تو اٹھا کر لاؤ جو راستے میں رہ گیا ہے نایاب نے غرور سے کہا حمزہ کو آپ بس سمجھے اس نے ایک سینڈل کیوں ایسے اتاری تھی وہ کوئی جواب دیتا شاہ صاحب نے کہا جاؤ اٹھا کر لاؤ جوتا رکھو نایاب کے قدموں میں ان کا انداز دوٹوں کو تھا حمزہ نے زب سے جوتا اٹھا اور نایاب کے قدموں میں رکھا وہ تھوڑا چکی اور کہا جس کے اوقات جو ہو وہ وہی اچھا لگتا ہے کیوں حمزہ حمزہ جیسے عام اور معمولی لڑکی کو شاہ صاحب نے ہاس بنایا تھا اس کی دلالی کے عوض پر نایاب اسے عثمان سے پہنگا زمین بوس کر چکی تھی حمزہ نے افسوس سے دیکھا شاہ صاحب کو سوچا اب تم میں بے بات ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا شاہ صاحب یہ عورت اسے تیرے سارے وفاتہ ملازم دور کر دے گی تو دیکھتا رہے چاہے گا وہ لمبے ڈاگ بڑھتا چلا گیا نایاب ایک اور ڈیل پر ڈسکس کرنے لگے شاہ صاحب تھے اس کے بزنس آئیڈیاز اور اس کو حاصل کرنے کے انداز سے حیران تھے اس کی سمجھداری کے کالے ہو رہے تھے اپنی بزنس کے اس پارٹنر کے اضافے پاہوش تھے گول بینڈ اور اس پر دو ہینس امر جس نے صرف انڈر گارمنٹس پہنا تھا کچھ دیر میں لڑکی آئی جو نہ ہونے کے برابر لباس میں ہم لبوس چاہے پار سلور بلیک ٹیٹو بنا تھا ایک سائر جو اس کی پہچانچ پان میں کامیام ہو رہا تھا کھولے بالوں میں تھو ہو چکا تھا جس میں دونوں مرد اس کے میل مارڈل تھے فاہوشت کا ایک کھیل شروع ہو چکا تھا بے ہی آئی بالے پوس کبھی کہاں رکھتے ہاتھ وہ دونوں مارڈل وہ کھولونا بنی ہوئی تھی ان دونوں کے بیچ پانچ نائٹی بدھا چکی تھی وہ اسے لگا وہ اسے جانے دیا جائے گا کیونکہ پوٹو شوٹ ہوں ہو چکا تھا وہ جانے لگے تھی کیونکہ اسے لگا وہ آپ فری ہوئی ہیں اور اسی بیر بار دونوں آدمی اسے گرائے اور شیری کے آرڈل شروع ہو گئے کیونکہ اب وہ مرد ایک لڑکی پارن مووی شوٹ ہونے لگی حیاء بیبسی کے دہا پاری وہ دونوں اس پر ٹوری پڑے تھے اب شیری نے اسے آرڈل دی وہ کاؤپریٹ کرے جب اس کا انداز سہی نہ لگا تو کہا مجھے مجبور نہ کرو ایک دفعہ میں سمجھاؤ ایک دفعہ میں سمجھاؤ اس کی تنبیہ پر وہ نے ہوت کو نارمل کیا گوڈ شیری نے کہا اب وہ اس آرڈل کو فالو کرنے لگی زلط اور فہاشت کا ایک اور خیل شروع ہو چکا تھا انسانیت پناہ مانگے ایسا کھیل تھا ایک عشق سے کس غلازت میں گر چکا تھا شاہبت و پرٹ کا نائے پر حیاء ایک دفعہ کی خوشی میں ساری عمر کے لیے اس دلدل میں آگئی جس سے چھوچکارہ ناممکن تھا مائے یہ بادنی سی بھی نہیں تو کہہ جو اس ساں اس سے دور کر ہیو گھر آئی خوشی کو لینہ نے کہا مائے سے گھر گھر کے معنی اور اہمیت سے ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے جو محبت کے نام بڑھ اپنے گھر اپنی جنت کو ٹھوکر مارتی ہیں بدلے میں ساری عمر کے رسوائیں گلے کا ہار بنتی ہیں اب ہمارا کوئی گھر نہیں بس ایک جو رہا ہی ہے گھر کال گلز کی نصیب میں کہا مائے نے نبر سے کہا اگر موقع مل رہا ہے چھوٹکارے کا اس کا استعمال کر اور چھوڑ دو یہ گلی زندگی ازاد کر دو ان غلاموں کو خود بھی ازاد ہو جو لینہ نے کہا تو آئے تم اس کی وقیل پر آئی ہو مائے نے سوال کی اب لکھو بننا بڑا تم دونوں کی دوست ہو دونوں کا بلا چاہتی ہو اب بہت پر رحم کاو واپس چلے جاؤ انڈیا اپنے ملک میں لینہ نے اسے کہا جس کے جواب ہے اس نے گسے سے کہا وہاں جاؤ اس گجرات جاؤں جہاں کے بوخم میں میرے ماں باپ مر گئے بھاو کی ایک دوست کو چچا سمجھا جس نے یہاں بیچ دیا کس کے لئے وہاں واپس جاؤں سب کو کھوچ کیوں اب یہ ملک یہ زمین میری دنیا ہے تو یہاں کا آدمی تم کو اپنا نہ چاہتا ہے تو چھوڑو اس دنیا کو اس کا ہاتھ تھام لو اس دلدل سے نکل آؤ اچھی دنیا میں قدم رکھو لینہ نے سمجھائے ایک اور کوشش کی اس سے کہنا میری شرط یاد ہے نا جب اس جیسا کوئی اور ملا جو یہاں کے کسی مائے کو اپنا لے اس دلدل سے نکالے تو مانو گی اس کی عشق کے دابے کو ورنہ میں نہیں مان دی اس عشق کو جو صرف حوض پرستوں کی ملکیت ہے جس کا استعمال حوض پرست کرتے آئے ہیں آج تک مائے تم بھی اور میں بھی جانتی ہیں یہ ناممکن ہے لینہ نے تھکا کہا تو پھر اس سے کہنا ہم دونوں کا ملنا بھی ممکن ہے مائے مسکرہ تھی ایک آدھا سے لینہ اس کی مسکرہ کو نہیں اندر کے کرد کو شدہ سے محسوس کرے تھی نایاب گار میں باتھی تھی چائے کسی پلیئر کا لطفہ دوز ہو رہی تھی شہر پہ حسیٰ تو حسیٰ کسی کیفیت کی تھی یہ سمجھنے مشکل تھا کہ لئے مسکرہ ہی ہو ذرا میں بھی تو سنو کہ آباس ہے جو حسیٰ ہوتھو سے جدہ نہیں ہو رہی شہریار سامنے آکس کے رٹھا اور بولا کسی کے ساتھ گسے لمحے مسکرانے پر مجبور کر ہی دیتے ہیں وہ مسکرہ کا بولی آدھ کو غصہ کوئی نراز کی نہ تھے نایاب کے اندر میں انداز میں جسا بھیرا حیرت انگیز ہی تھا شہریار کے لئے تم بولی سے لا پرواہ ہوتی جار ہی ہو تو تم با پرواہ ہو جاؤ تم بھی تو باپ ہو مان سے ہی مان سے ہی ہر امید باوستہ وہ ضروری تو نہیں کبھی کبھی باپ کو ہی دونوں ذمہ داریاں نبانی پڑتی ہیں وہ نے بالوں کی لٹ انگلی پل پیٹ گئے ایک عداز کہا تم غلط کری ہو شہریار نے کہا تم بھی صحیح نہیں ہو شہریار ملامتی انداز میں نایاب نے کہا جانتا ہوں بھر تم تو اچھی ہو تم نے رہنے کہاں دیا تنزیہ بولی وہ معافی مانگتا رہا ہوں کر دو معاف کس کس بات کی معافی مانگو کہ تم نایاب نے اس کے آنکھوں میں دیکھا کہ شہریار کو اس کا انداز الگ ہی لگا کیا مطلب اس بات کا میں صرف تمہارے احساسات کا گناہگار ہوں شہریار نے دیلے سے کہا اچھا تم صرف میرے گناہگار ہو امیزن کتنا آسان ہے سب بول جائے تمہارے لئے تنزیہ انداز تھا اس کا بھوٹ کا اچھانا لگی نایاب کی آنکھوں میں شولے سے آگ تھی اچانک اس کا بازو تھام گا شہریار نے کہا کہنا چاہتی ہو تم صاحب کو ہونا شہریار نے کہا مجھے کچھ نہیں کہنا چھوڑو میرا بازو وہ اپنی سے کوشش کرنے لگی اپنے بازو اس کے گرفت سے ازاد کرمانے کی نہیں چھوڑتا پہلے میرے سوال کا جواب دو میں جواب دے نہیں ہوں تم ہو مجھے بتاؤ کیوں کہا ایسا میں سے تمہارا ایک رات کا گناہگار جس کے معافی مانگ کر تھا کیا ہوں میں تم کس کی سزا مجھے دے رہی ہو وہ اور اس کا انداز تھکا تھکا تھا سزا ابھی بہت ملنی ہے تمہیں نایاب نے غصے سکاہ اور ہر کار اپنا بازو اس کے گرفت سے ازاد کرمانے میں کامیاب ہوگی کیوں کس بات کی دے توڑی ہی ہو سزا شاہد صاحب کی راتیں رنگین کر گئے شہریہ نے اس سے زیادہ غصے میں کہا اس کی باپا نایاب نے بیتاثر ہوگا ہے بیتاثر ہوگا سنی اس کی بات موبائل کی ڈنگ ٹون ان کی بات کرتی اور وہ چلے گی اپنے روم میں کیا بات ہے ہنی اداس رہنے لگی اور ڈیٹیہ نے کہا وہ بھی ایک کال گھر تھی کبھی کبھی ایک دوسرے سے بات بکا لیتی تھی ایسا کچھ نے شاہد بیگ چاہیے اور کچھ نے کچھ دن ریس کے بعد تھی ہنی نے کہا تو مدو مہرب سے بات کرو وہ تم پر بہت مہربان ہیں مان جائیں گی تمہاری دیمانڈ ریٹا نے حنو سے کہا ریٹا اندیا کی تھی غریب گھر میں بیتا ہونا جرم ٹھہرا اونچے ہواپو نے بمبئی کی لڑکی کو یہاں پہنچا دے جس پر یقین کیا وہ بیش گیا وہ ذریعہ کی ہر ایک لڑکی کی اپنی کہانی تھی وقت کے ساتھ سب نے سمجھو تا کر لیا تھا سب اپنی بیتی سنا کر اپنا دل الکہ کر لیتے پر ایک کہانی ہے تھی جس کی چھپ کبھی نہیں ٹھوٹی اس نے اپنا درد اپنے اندر دفنا دیا تھا ہر کوئی جانا چاہتا تو اس کے اپنی کہانی پر وہ بھی نہ کھولی کسی بر سوائے مدو میڈم کے دیکھتی ہوں ان سے بات کرتی ہوں ہنی کہا ان کی آنکھوں کا حساب ریٹا کو دکھی کر گیا ہنی سب سے کام عمر صاحب سے زیادہ کسٹرمر کو خوش کرنے والی اس گروپ کی بیسٹ کال گرل تھی مدو میڈم حاصل حیال کرتی تھی اس کا یہ بات سب کو معلوم تھی ہاں تم کو کرنے چاہیے ریٹا نے کہا اس سے پہلے اور کچھ کہتی مدو کی سیکٹری آئیو کہا ہنی میڈم کالنگ یوڈ رائٹ نو انہار آفیس یس کامنگ ڈیئر اوکے باہر ریٹا پھر بات ہوگی بیک وقت ہنی نے دونے سے کہا چلو تم نے سوچا انہوں نے بلا لیا اب ان سے بریکہ کہنا ریٹا نے کہا اوکے ڈیئر دونوں نے ہاتھ میں لائے چلے گی ہنی آفیس کے طرف نایاب ٹیبل پر پیپر ویڈ کمار ہی تھی ہمتہ نے ناک پیا شیشے قدبادہ وہ دیکھا موسکو یس کامنگ وہ اندر آئے نایاب کی اجازے پر اسلام کرنے کے بعد وہ تھوڑا رکھا نایاب نے اس کے اسلام کا جواب دینا ضرور نہیں سمجھا کہا تو باس اتنا بیٹھا ہمزہ اس وقت کہنے نہ کہنے کی پوزیشن میں تھا جسے نایاب اچھتا سے سمجھتی لاؤ دو تمہارا لاؤ دو تمہارا ریزدک نیشن نایاب نے موسکو دو کا ہمزہ کے ہاتھ میں دبا لباوہ اس نے تھوڑا پیچھے کے وہ حیران تھا اس کے صحیح اندازے پر اتنا حیران ہونے کی زور نہیں تمہیں کوئی نہیں رکے گا اور میرا تو ماننا ہے جانے والی کو کبھی رکنا نہیں چاہیے بلکہ اسے دباہ کھول کر لات مار کا باہر نکالنا چاہیے تاکہ وہ تاکہ دوبارہ آنے کا سوال ہی نہ بیدا ہو وہ نے ملازم یا دلال دلالی بہت اچھی کیا ہے تم نے ملازم تھوڑی تم تو دلال ہو دلالی کرتے ہو اچھا لگتے ہو اور جہاں دکھنا تم جیسا کبھی کسی کا ملازم ہو ہی نہیں سکتا جہاں ہو جاؤ گے جس کے پاس جاؤ گے دلالی کرو اگر تمہیں یہی سور کرتی ہے نایام نے اس کی آنا عزت نفس کی دجیوں بگہدی حمزہ سوائے سب کے کچھ نہ کر سکا وہ دوبارہ بولی ذہنہ انداز میں تو بس اتنا شاہ صاحب کب تمہاری ضرور نہیں بہتر ہو کہ تم چلے جاؤ وہ ان کا چہرہ دیکھتا رہا حیرت سے آپ جی چاہتی ہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ کے کیا مقاصد ہیں وہ بھی سمجھ رہاں خوب اب آپ عورت نہیں ناغن بانگئے حمزہ ہند لہجے میں بولا بلکر صحیح سمجھا ہے تم نے تمہیں بھی دس لوں گی نایام کا انداز زہر اللہ تھا اب وہ اور پھنکارت بھی بولی تھی بھلیز دو بدو کہا ملکر صحیح سمجھا تم نے اٹھم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے وہ ہنسی نایام کی آنکھوں میں نپڑ تھی شولو سے وہ خود جس آگ میں جال دی تھی سب کو اس میں جلانے کا ارادہ کر باتھی تھی جانتا ہوں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں نہ میری اتنی حیثیت ہے نہ ہی میری اتنی اوقات حمزہ اتنا کہہ کر اٹھ کر جائے اس کے سامنے حمزہ سے حیرت سے دیکھنے لگی نایام نے جو پڑھنے والے احضار میں اس کے ہاتھ سے موبال لیا کہا میری حلاف جو سمود بنا ہے وہ یہ چھوڑ کر جانے پڑیں گے تمہیں حمزہ وہ پھنکاری تھی ناغن کے تھے حمزہ گھبرا گیا کیا وہ حیران ہوا ایک جھٹکے میں موبال زمین پہ پھینکو اس نے اپنی ہیل سے توڑا حمزہ کا محسوس ہے پین جو فرانٹ والے جے میں تھا اسے نکال کر ٹکڑے کر دئے حمزہ حیرت سے اس مغرور اور کو دیکھا جس نے اس کی چال کو سمع لیا تھا جو اس کے حلاف سارے ثبوت میں ٹا جو کی تھی ایک بات میری گوھر سے سن لو حمزہ اگر اور زیادہ چلاکی کرنے کی کوشش کی اگلی مطبع میرے ریو کلزام تم پر لگاؤں گی پھر دیکھتی ہوں کیسے بچاتے ہو تو تمہیں صحیح پہچانا میں ناغن ہوں پر یہ نہیں چاہتے کہ میں ایک صحمن ناغن ہوں صحمن ناغن بہت زیادہ ہر طرح ہوتی ہے اور ہاں تمہاری طہاں پیٹ پر وار نہیں کر گئے بہتار ہی ہوں سامنے سے کروں گی دنگی کی چوٹ پر کروں گی سمجھے نایاب نے اسے دکھا دی اور کہا تند لہچ میں وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا اور وہ دوبارہ بلی آؤٹ آئی سٹ گٹ آؤٹ وہ نکل کے بیزتی بیزت ہوگا اس کے روم سے تم تو واقع کمال ہو کیا بیڈیو بنی ہے آؤ مل کر دیکھیں ہیا شہری نے اسے بازوں سے تھام کا ہوت پر بٹھایا اٹھنے لگی مجھے نہیں دیکھنا میں تھا گئی ہوں ہیا کلہ جو میں واضح بیزاریت اسی وقت شہری نے اس کا جبر پکڑ کہا یہ بکواس تھے یانسو بہانہ چھوڑ کسی کو رحم نہیں آئے گا اتنا کہہ کر شہری نے اس کی شر پھار دی اور اسے بہانہ کر دیا وہ چاہ کر اسے رک رہی سکتی تھی شاہوں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی خدا تمہیں تباہ و برباہ کر مجھے کہیں کہ نہیں چھوڑا تم نے وہ دل میں ہی دل ہی دل میں کہنے لگی شہری نے آواز ہی مراد ندرہ وہ آدھی بہانہ تھی جساہ مراد نے کہا یہ فگر کم لگا ہے تم کیا کہتے ہو تو بھائی میں اڈریٹ کم لگے گا وہ مجبورت اس کی کٹھے گا تمہیں سننے پر سار آپ صحیح کہہ رہی ہو کہوں کہوں تو انجاکنل لگوائیں تاکہ سائز بڑے مراد نے تجویز دی میں بھی یہی سوچا تھا جاؤ لاؤ اور ابھی لاؤ ابھی لاتا ہوں سار کچھ دے بعد کمے میں ہے کہ شدید جیہیں کوئی نہ لگی پر وہاں سب بے رہم تھے اس کی صدا سننے مرد کوئی نہ تھا ایک اور شیطانی کھیل شروع کیا شہری نے اس کی جیہیں دور تک سننائی دیر ہی تھی لیسٹ میر کے بعد وہ مدو کے حافظ میں موجود تھے اس وقت مدو شراب کا گلاس سار ملی اس سے لطف لے رہی تھی ہنی یہ جام ناگوار گزیدتہ پر مجبوری تھی برداشت کرنے پر میڈم آپ نے ملوایا اس نے مردب انداز میں کہا وہ شراب کے گلاس کو گماری تھی ایک نظر گلاس کو دیکھا پھر ہنی کو دے کہا پہلے کسٹمر کے لئے تم میں اور اس شراب کے گلاس میں نشے میں ایک سام مزا تھا تو ہنی نے سوال انداز میں کہا اب تم بدر ہی ہو نہیں میڈم ایسی کوئی بات نہیں ہنی نے جلیس کہا ایسی ہی بات ہے مردو نے اسے گھوٹ سے دیکھا کہا تم بیس اور یہاں کی اور تمہارا بدر نہ ٹھیک نہیں موجہ بتانے پسند کرو کہ انداز عجیب لگا ہنی کو میڈم بس ایک چوچوڑ انداز سوالی تھا یا چوچوڑ انداز سمجھ کھا جا سکتی ہو ان کے اجازت پابوٹ کہا شکریہ مردم اور وہ بہنی کر گی مردو اسے برسوش انداز میں دیکھنے لگی پندہ دن عیرم پندہ دن عرام کے بعد بہت اچھا محسوس کرتی کچھ دن گھومنا پھرنا مدو اس کے لئے انتظار کر دیا تھا مدو ایزی ہی تھی ہر کالگر کا احساس کرنے والی کچھ تو دل بہل گیا تھا کچھ کا سامان کرنا تھا پردے مستر کو سکون کہی نہ ملنا تھا تو کہا ممکن تھا پر مدو کی صدا شکر گزار رہنی تھی جس نے ہمیشہ اس کے جذبات کا حیال گیا وہ کسی پاکستانی کے ساتھ کمفرٹ نہیں تھی تو کبھی اسے انسس نہ کیا وہ عام انسان کی کردو میری پرشانی کسی اور نے مجھ متوجہ نہیں کیا وہ متوجہ کیا بھی تو کس نے کبھی پر بیٹھ چکی تھی اب حیال اس کا چہہرہ تاکری تھی اور اس کے الفات پر گور گرگر تھی جو وہ بیبسی سے بولا تھا کتنی بیبسی تھی اس کے آنکھوں میں ہنی کو بیٹھ نہ ہی پڑ حیات ترب ترب کا رو رہی تھی شہری نے اسے دبئی بے دی تا اب کل اسے روانہ ہونا تھا جب سے سنا تھا وہ مراد سے بتا اسے بتا کر گیا تھا ان انجکشن کے وجہ سے دو مہینے میں اس کا فگر بڑھ گیا تھا آج آخری رات پاکستان میں اس کمر میں پڑی تھی چاہ اس نے پہلا گناہ کیا تھا یہی دیکھ اس نے سزار کٹی وہ رو رہی تو اس نے ادھر ادھر نظر گمائی ایک صاف چادر ملی سے بچھا سادی میں گئی کس مو سے معافی مانگو تو اس میرے رب اتنے گناہ گار ہوں کیا میری معافی ممکن ہے کہ کبھی تو مجھے چاہ سکتا ہے میری باب سی ہو سکتی ہے نا ممکن ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا مجھے معاف کر دے وہ سادی میں دھرکا روڑی تھی اسی وقت دبادہ کھلا اور اندر کوئی آیا اسی حال میں سو چوہے کھا کر بلی ہاتھ کچھ لے کہ آمی سال ہر تم پی سوٹ بھی کرے گی اب اس دلدل میں ادھر کا ہوت کے لیے ساپ زندگی کی تمہنا بھول جو اب تو بہت آگے تک سفر کرو جتنے مرد ملیں گے سب تمہارا جسم نوچ کھانے کے لیے ہی ملیں گے سمجھی کوئی پار سمر تم جیسی پار ٹھوکے گا بھی نہیں اب چپ چپ سمجھوتا کل اس زندگی سے احتجاج کبھی حق نہیں چھوڑ ہم نے تمہارے لیے سمجھوتا کل امید چھوڑ دو شیری کے سید لہچے میں تم سہر اُڑاتے بعد اس کا اندر چیر ہی تھی اتنی لڑکی کی زندگی تباہ کرنے شخص پہ حیران تھا وہ حیاء کا احتجاج حتم نہیں کر رہا رہا تھا اب اس سے لفظو کی مار مار کا ہی اسے سیدھا کرنا چوار رہا تھا کل دوبئی میں بیجی جاؤ بنا پہ ہوش کر بیجنا ہمارے لئے مشکل نہیں شہری نے کہا اس وقت دوازہ نہ کر ایک آدمی آئے جس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اس کے بار ڈائی کر دو بار ویگ سک کر دو اور بار مسائل کر دو فشل بغیرہ اس کی ضرورت تو اس وقت شہری نے دونوں نے ہاتھ مہین شہری روم سے بار چلا گئے نایاب ریوال بیٹی پیبر ویٹ گمارے تھی اسی وقت کال آئی موبال پر اس پی جاوید ہان کبھوں تھا ہم کہیے نایاب نے کہا اب ریٹ کر ان کے گنا بار دا کیس لی بزنس ان کا سامنے آئی ہاں بھی ڈرتے ہیں ورنہ سیست والے اپنے دلالوں کو کہاں چھوڑتے ہیں نایاب نے زہر ہند لحظ میں کہاں ٹھیک ہے یہ صحیح رہے گا اب ہدا حافظ نایاب نے کہا اس کے چہرے تاؤس تجیب سمجھنا مشکل تھا خوشتی یا بے اندھا دکھی پر عشق دور کھڑا مسکر رہا تھا جس کے ساتھ دعویدار جھوٹے نکلیتے ہرانے ایک اور کوشش کی بچنے کی ایرپور پلیس کے آفیسر کو بتا بائی مشکل صحیح صحیح پاہ حمد کر کیا کام بھی کیا بائی اس کی بری قسمت نے اس کا ساتھ دیتے ہو سے پکڑوا وہ حیاء کو جس روح میں لائے تھا وہاں آلریڈی شیئری بیٹھا تھا حیاء نے باغلی کی کوشش کی شیئری نے اسے بازو سے پکڑ گئی تھا پھر مائی انگینت آہر کار مراد نے اسے پکڑا چھوڑو مارنا ہے کیا وہ پھر بھی مارنے کے لیلہ پکڑ تھوڑا مارا وہ زمین پر پڑی تھی بے حال تھی وہ زمین پر پڑی تھی جس میں ہیلنے کی طاقہ نہ تھی مراد نشاری کو بٹھائی پانی دیا اسی وقت حیاء کو انٹرکشن لگایا وہ خوش بے ہوشی کے حال میں جانگی ہو رہے بات اس کے ذہن میں گوئنے لگی میرا رب مجھے نہیں چاہتا اگر مجھے چاہتا تو مجھے بچا لیتا اما تم نے ٹھیک کہا تھا ایک ماں جب اپنی گناہ گار کو کیا دیکھے گا میں اسے کبھی لسل نہیں آؤں گی وہ مجھے نہیں دیکھے گا وہ میرا رب مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا میں اتنا گیر چکی ہو میری ماں بھی ممگن ہے مجھے اس دنیا والو میں ترد پر رہنا یہ ہی میرا مقدر ہے اس کی زبان چپ ہوگئے تھی پر آنکھیں کھولی تھی اگلی فرائٹ میں بیر دیا ہیا کو ہنی بنا کر دبائی اس روشنی کے شہر میں وہ نیلام ہوگئے پر اس کی چپنا ٹھوٹی وہ ہیا سے مکمل ہنی بن گئی پر اس کی زبان نے اپنی اصلی نام کو کھو دیا اور ویسے بھی وہ خود اس نام حیاء کے قابل نہ سمجھ دی اس لئے اس کا تذکرہ بھی چھوڑ دی اس دنیا میں آئی لڑکیاں اکثر نہ کام عشقی کی وجہ سے پہنچتی چاہے پاکستان یا انڈین کہانی وہی پر کردار الگ الگ تھے وہ اکثر سوچتی ہمیں اس مقام پر لانے والے مردوں کی تداد دن بر دن برتی جا رہی ہے تو کیا بجا رہی ہے ساری تو ان مردوں کی غلطی تو نہیں رہی ہوگی کہیں ہم بھی غلطے رہے ہوں گے کاش کوئی تو اس مکرو کھیل کو روک سکتا ان میں تو بڑے بڑے لوگ چامل ہیں ہاں سے وعدین ہی ہیں جو اپنی بچیوں کو بجا سکتے ہیں ورنہ مجھ جیسی کئی لڑکیاں آتی رہیں گی وہ اندر ہی اندر گھٹی رہتی پر ہموشی سے سوی لگتی رہتی وہ ساکھ کچھ تھندہ کتاب ملی جب مدو ملی اس نے اس کے درد کو سامنے کو پاکستان مردوں سے بچائے رکھا حیات جانتی تو اس بات کو فائدہ نہ تھا پر دل کو تسکین ہی ملتی ہے ورنہ پاکستان مردوں سے مدد کی اپیل کرتی جو دبئی میں اس کے پاتھ ہاتے تھے کوئی اس کی مدد نہ کرتا تھا وہاں تو باندھ محلوں میں رکھا جاتا تھا کچھ مرد تھی ان سے کام خوشی سے لیتی تھے شاید اتنا میٹنے کے بعد اب کوئی امید نہ ہی تھی ان کو کفر لگے تھے پر پاکستان نیوز چینل لگ دیتی تو وہاں کے حالات جان کرو پٹی تین سال کی پچیو تک کچھ ہو رہی نہیں جاتا ان کا ریپ مرد ہونے رہو گی مرد میں مل جاؤ گی رول جاؤ گی یہ سازش ہے تم شہزادی کو تباہ کرنے کی ازادی کے نبعہ تمہارے جسم کو کھونا کھلونا بنا رہے ہیں باب بائی شہر ہی حفاظت کریں گے تمہارے ان سے ازادی کیسے مانگی ہو مرد مانگو ازادی کہیں کہ نہیں رہو گی مٹی میں مل جاؤ گی یہ سازش ہیں تم شہزادی کو تباہ کرنے کی ازادی کے نبعہ تمہارے جسم کو کھلونا بنا رہے ہیں یہ باب بائی شہر ہفاظت کریں کہ تمہارے ان سے ازادی کیسے مانگنے ان کی وجہ سے تو تم ہر پرشان سے ازاد ہو مات مانگو ازادی رول جاؤ رون کی لڑکی کو ٹارگر بنا کے ان کو بلو فلم بنا کے مجبور کر اس کام میں لائے یہ بھی خور کریں پر اس میں پیسہ اور ٹائم ویس بہت ہونے لگا ہے کچھ نیا قد شہری نے شراب پیتے کہا مورا سے ٹھیک ہے لیو تم میں بھی بیزار ہو گیا ہو شاہو کیسا ہے اب مورا نے ایک ساتھ کیس سوال کیے شہری سے شراب گھون پینے کے بعد وہ یہ ہال کمرے میں بان کار تھے اب نہیں پٹا کر دے کے میری عمر تو بڑھ گئے کالت بائے لگنے سے رہا وہاں ہی ہماری ٹارگرٹ ملے گی شہری نے برز شراب گا اور کہا شاہو سنبھل تو جائے گا میرے باہی اسے سنبھل گئے شاہری نے مگرور لہجم کہا اس میں فلیٹ کے جب اپنے ہاتھ فارم ہوس میں تھے جو ان کے عیاشی کر رہا تھا بڑے لوگوں کو خوش کرنا اور اپنے کام نکلوانا ہوگ جانتا تھا مجھے لگتا ہے اب شاہو ہمارے کام کا رہا نہیں کچھ اور کرتے ہیں شاہری نے کہا میرا حیال ہے ہم نے بہت پیسے کمال لیے رونہ دوائیوں کا کارہانہ لگاتے ہیں اس میں بڑا منافع ہے کیا کہتے شاہری مراد نے ایک اور آیڈی دیا کہیں تو ٹھیک رہے شاہو سے بڑی امید دی تھی مجھے ایک لڑکی کی پیچے اتنا باولہ ہو جائے گا افسوس تاف ہے مجھ پار شاہری نے کہا لہجم افسوس تھا اس سے یاد آیا خیاء کر کے ایک مہینہ مشکل گزر ہوگا کس تھا اس کے قدموں میں بیٹھ گرگر آیا تھا شاہو بھائی میں مجھے میری حیاء دے دے بھائی پلیز اسے تھام کہ اسے گھلے لگایا شہریہ نے کہا شاہو وہ پارن فلم کی دنیا کا حساب آن چکے ہیں اسے میرے لہوہ کئی مرد اسمال کر چکے ہیں تمہارے قابل نہیں نہیں پلیز سامنے کی کوشش کرو چاہو یہ ناممکن ہے وہ ساکت ہی ہوگی چون لہمیں سامن ایک بات دوبارہ کھا تو بس اتنا بھائی وہ جیسے مجھے قبول ہے مجھے میرا سکون لٹا دے میں یہ کام نہیں کروں گا دوبارہ آپ کی اس زندگی سے دور لے جاؤں گا سے مجھے میرے حیاء لٹا دے وہ بھائی کے آگے گرگڑا تھا یہ ناممکن ہے لو پیو شراب بھول جاؤ گے اس نشے میں شہرین اس کے موں سے گلاس لگا پر نشے میں بھی اس کا نام لے رہا تھا یہ ناممکن شاہو جو جو پہ بہت پیسہ لگائے ہے میں نے مجھے تمہاری پہنچتے دور کرنا پڑے گا کر دیا تھا کہ شاہو کو اندر نہ آنے دیا جائے جب شاہو نہ سمھلا تو صفام ہوس لاکہ بند کر دیا تھا کمرے میں کیا سوش رہے ہو شاری مراد نے پوچھا کچھ نے بس خوش دبائی بے دیا ہے اور چار لڑکی کو کل دک پیمنٹ مل جائے گی پھر کچھ دونوں نے ہاتھ ملائے اسی وقت ملازم کی جی نے اس کا دی دہ دیا نایب گھر پہنچے اور سیدھا کمرے میں اس وقت شہریہ نے سر سیف میں دیا ہوا تھا شاہد ضروری ڈاکومنٹ اور کیش نکال رہا تھا بیر پیور اس کا پاس پورٹ نایب گمو چھڑا رہا تھا پر شہریہ اپنے کام اتنا ملصوب سے اس نے دہا نہیں دیا نایب کے آنے پر تو یہ حال تمہارا بھی ہوگا ساری بات وقت وقت کے شہریہ ارش نایب کا لہجہ سر 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 مزا کراتا ہوا تھا ساری رنڈی جانتا ہوں یہ سب تمہارا کیا در ہے میں واپس آ کر دیکھنا کیا کرتا ہوں میری دوائیوں کے گناہ پر تم نے ریٹ کر وائی ہے بردہ تو لوں گا تم سے پناہ مانگو بھی مجھ سے شہریہ گالیا بگتا کیش بیرگ میں رکھنے لگا پھر بولا کہیں کا نہیں چھوڑو تمہیں نایب اب مجھ اپنی بیٹی کی بھی بروان ہی تو جیسے گٹیا عورت کی کوک سے اچھی اولاد نکل ہی نہیں سکتی ہا ہا میں تمہیں بدلے کی قابل چھوڑوں بھی نہیں نایب نے ہر سے کہا کیا مدب شہریہ نے حیرت سے کہا بتا مجھے گٹیا عورت کیا کرنے والے ہے تجھے جیسے کو میں ہی غلطی کر بیٹا پر ابھی بھی دی نہیں ہوئی اس کا غلط دباتا ہوا بولا نایب کا سانس علیہ جن لگے پر اس کا شہر نالم تھا انہیں ہاتھ بڑھا کر واز گرائے زور آواز ہوئی اسی وقت چار آدمی اندر گس آئے شہریہ نے ہر سے دکھا انجان آدمیوں کو دکھا ایران ہونا فیتر عمل ہے چھوڑ میم کو انہوں نے شہریہ کو دبوچ لیا اور نایاب اس کے گریب سے آزاد ہوئی اپنا گلہ سہران لگی چھوڑ مجھے شہریہ نے کہا کیسا لگر ہے شہریہ نایاب اب بھو نال ملک چکے تو تنزیہ ہستے ہوئے کہا میں کہہ رہا چھوڑ وارمی اس کا موبائل سب چھین چکے تھے اتنی آسانی سے نہیں نایاب نے کہا کیا چاہتی ہو بھلا پلیس کو مجھے حوالے کر دون گے شہریہ نے گسل کا پلیس بعد میں پہلے میرا اور مجھ جیسی کئی لڑکیوں کا حساب نکلتا کہنے تمہ لڑکیوں کی بلو فلم میں ان کا ریپ کنا فہوشت پھلانا ان کے درد سے تم کو روشن کروانا ضروری ہے نہ تم نے کبھی ان کو منے دیا نہ زندہ رہنے کے قابل چھوڑا ان کی عزت لوٹنے اور ان کو بیشنے آئے ہو آج صاحب گناہ تم کو یاد کرماؤں گی اس قوم کی بیٹیوں کے نہ صرف تم گناہ ہو بلکہ ملک میں اس لانے لے جانے کے کام ملوث رہے ہو مراد تو پکڑا جا چکا پلیس کے قبر میں ہیں پر تم جس حال میں ملو گی پلیس کو تو ناکوش کرنے کے قابل ہوگے نایاب کے اسے کا وہ مزے سے سوپ برٹی تانگ بر تانگ گلا کار اسی وقت ان میں سے ایک شہر یا کے مو پرٹی بانی وہ حق بکا ہوا گھنٹی گھنے آواز میں منت کرنے لگا مو سے سب گون گا کے آواز آنے لگی شدو ہو جو صاحب نایاب نے حکم دیا پھر مرد سے مرد کا ایک مکرو خیل ہو چکا تھا نایاب اس کی ویڈیو بنانے لگی شہر یار کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے تھا اپنے کی گناہ سب اردو کے تزلی آنکھ کے آگے آنے لگے جس طرح وہ گونگا بہر بن جایا کرتا تھا اسی طرح نایاب بھی بہری بن چکے تھی نہ کبھی شہری کو ترس آتا تھا آج نایاب کو بھی زر ترس نایاب شہریار پر بہت ساری وقت وقت تھی کل سار وقت شہریار کے ہاتھ میں تھا اور آج نایاب کے ہاتھ میں تھا کل وہ طاقتور تھا اور کمزور دل کو بے بس کٹا تھا آج کمزوری کا شکار ہو رہا تھا کاش انسان کی سمجھ میں آس کے اس کے مقفات عمل اور ٹل ہے میں نے کچھ نہیں کیا جس کا مجھے الزام تو تم ہنی نے کہا شاید اس کی بات نے ہنی کو حیران کیا تھا الزام کس دونست سمجھ نہیں آتا میری کس میں کیا اس پر تم کو یقین نہ کبی پر جو کہوں گ اس میں کچھ بھی جوٹ ہیں جیم نے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی بات کی تمہید بانہا شاید وہ بھی 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 یقین تھا جو کہنے لگا ہے وہ ممکن بھی ہو سکتا ہو میری ماں کرسن تھی نام کی پر تھی پر بیجانی ان کے اندر بہت ہی ذہن کے سکون کے لئے نشات سب کر کے دیکھا پر کہیں سکون نہ ملا پھر انہوں نے ہر مذہب کو پڑھا ہر مذہب کو اپنانی کی پر کوشش کوشش کی آخر کا اس نے اسلام پڑھا ساری بے سکون دور ہوگی اور الحمدللہ آدم مسلمان ہے ان کی تربیہ تمہارے سامنے ہے ہنی حیران تھی وہ سے کیا بتانا چاہ رہا تھا اور اس سب سے کیا واسطہ ہنی کا میں سمجھ نہیں کیا کہنا چاہتے شاید ہنی اپنے اندر کی بیشانی کے درد سے اس کو توق بیٹھو سے زیادہ سننے کی ہی منعات تھی اس میں میں یہاں سے گیا ایک دو دن بعد مجھے بھول گی تم ہاں تمہاری درد بڑی آنکھوں نے مجھے مجھول کیا کہ تم کو نکال اس دل سے پر تمہارا انٹرست نہ دیکھ کر میں ارادہ ملت بھی کارتے پر حیلت کے بات ہے تم نے تو میرے حوابوں کی جو وٹور میں مصوب تھا اس اندال پہانی میں الجی تھے ایسا کیا تھا جو اس جیسے کانفیڈنس بندے کو پرشان کی ہوئے تھا پرابلم یہ نہیں تھا کہ تم میرے حواب میں آئی پرابلم یہ تھی جس جگہ میں نے دیکھا اس جگہ دیکھنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تمہیں کبھی ایسا کیسے ہو سکتا کتنی بیبسی سے وہ بولا تھا ایک دفعہ دیکھتا تو عجیب نہ تھا تم تو ہر رات ہوا میں ایک ہی جگہ مجھے اپنے ساتھ دکھائی دیتی ہو تم یہ کیسے ممگن ہو سکتا ہے وہ خود ہی الجن کا شکار تھا شاید وہ جس دنیا سے وہ اسے تصور بھی نہیں کٹ سکتا آخر کس جگہ تم نے مجھے دیکھا اپنے ساتھ جو اتنے پرشان ہو رہے ہو حلی نے پوچھا میں نے اس پاک جگہ تم کو دیکھا جہاں کہ شاید تم تصور بھی نہ ہو اللہ کے گرم مکہ میں اب حقہ بقا ہونے باری ہنی کی تصور بھی نہیں کٹ سکتے اس کے آنسو روان کے اسی لمحے میں سجدے کے انداز میں گری زمین پر تڑپ تڑپ کا روڑ ہی تھی زارو کتار روڑ ہی تھی جمشید کو اندازہ ہو رہا اس کی کیفت کا اب اسے اچھی سہن سمجھ جا گیا تو اس کا حوابوں میں آنا واقعی قدر کا اشارہ ہی تھا جب وہ پہلی در اس کے حواب میں آئے تھی وہ بھی اس پاک جگہ پاک شاک ہی ہوا پھر ہر روز آنا اسے بخلا ہی گیا تھا نہ کسی کو بتا سکتا تھا نہ کسی کو سمجھ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو ہے اس کے ساتھ یہ سب ہونا اسے بخلا گیا جب گئی رات مسلسل سواب نے اسے پرشان کیا تھا تو تھا اپنی کیفت اس نے ماری ماری پر ان سے یہ بات چھپا گا کہ وہ جس لڑکی کو دیکھتا وہ یا عمرہ کروانے لے جاؤ گے کیونکہ اس پاک جگہ ہر مرد اپنے ساتھ سب اپنی محرم کو ہی لے جاتا ہے میں اور تمہارے بابا نے شادی کے بعد سیدھا حضر کرنے گئے تھے وہاں سے اگر ہم نے اپنی ازدواجی زندگی شروع کی تھی یہ میری حضر جس کا احترام تمہارے بابا چائے سے کہ کس سہاں ملا پھر کیا ہوا سب بتاتا چلے کہ اس کی بات گھوٹ سے سنتے رہے آپ یہ بتائیے میں کیا کروں کیا مطلب ہے صحاب کا کیا واقعی ایسی غلیز جگہ جانے کی مجھے سزا دے ہائے میرا رب پر میں نے تو ایک نظر اٹھا کر گھوٹ ملا جانتی تمہیں ایک خاص کام کا اشارہ دے رہا ہے اللہ اب یہ تم پر اس کے ازمائش پر اترتے ہو کے نہیں جمجید نے حیرز کہا شاید اس لڑکی کو ہدای دینا چاہتے اللہ وہ دلدل سے نکالنا چاہتے شاید اللہ کو شدت سے طلب کرتی ہوگی اللہ نے تم کو وسیلہ بنائے وہاں سے اس کے رہائے کا ایک دو بارہ جاؤ اس لڑکی کو بتاؤ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ان دنوں اور اس کے تاثرات میں تمہیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا اگر عالم ساتھ نے اس کی بات کہا اگر مگر چھوڑ جاؤ جو کہا وہ کرو اس کے تاثرات دے تمہیں سب کچھ سمجھ جائے گا دنیا کے لئے وہ کچھ بھی ہو پر اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے وہاں دیکھنا وہاں بھی تمہیں اللہ نظر آئے گا وہ بے بر سے اسے بتانا وہ بھی اپنے رب کی منظور نظر ہے اسے معلوم نہیں ہوگا تمہیں بتانا ہے عالم صاحب ایک کرو میں کہتے جاری تھے جمشید کی دل کی کی اجیب ہو تھی اور ہاں ایک اور بات اللہ کے گھر میں مرد صرف اپنی محرم کو دیکھتا ہے کسی محرم کو نہیں یہ بات ذہن رجی کر لو پھر وہ 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 اٹھایا پر اب میرے رب مجھ صاحب قدم رکھنا اس ازمائش میں جیم نے دل سے دعا کی اب ریلیکس ہو جو لوگ عجیب نظر سے دیکھ رہے تمہیں شعباش چھو بوس کے سامنے دو زن بیٹھا کہہ رہا تھا پر اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا اس کے اموال پر اس نے جنجر تھے میں باقی زندگی صاحب میں راب کو منانے میں گزار چاہتی اور ہنی دکھا اس کے چاہر کے تاسات میں جمچیت کے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا جسے وہ تو اس کے راب کی ایک ضمائش تھی جس میں آب سرحر ہونا تھا وہ لمحوں میں ہوت کو تیار کر اپنے نام کی پوکار پس دل ایک لمحے کو زور سے درکا پھر خود کو سمحال کر اس کمرے تک پہنچا شاہو کمرے کے بیچ و بیچ پڑا تھا اس نے اپنی نص کار دی تھی جہاں بجا ہون ہون تھا اس کا جسم ٹھنٹا پار چکا تھا سانس کی رمک مہا بھائی ایک واحد رشتہ تھا دنیا میں وہ بھی مجھ بچھر گیا واپس آج آج پھر اس کے آخر رسومات کے بعد اس نے ہاتھ پڑا جس میں چاند لائنے ہی لکھی تھی بھائی بہت کوشش کی اسے بھولنے کے سب کر کے دیکھ شاہو جو آپ کا نہیں ہو سکا نہ کسی اور کا ہو سکا پھر اس مشکل وقت میں مراد نے اسے سمحال اور اس نے نایاب سے شادی کو کہا تا کہ وہ سامجھ رہے کیونکہ ان دنوں وہ ہی اس کی گھر فرین تھی پھر دونوں نے اپنا بزنس شروع کیا پہلے منافع ہی منافع تھا پھر نقصان پر نقصان نے دونوں کو ندھال کر آج کل گومیر کے ساتھ تھی اسلام والا کام بھی رکھا ہوا تھا پھر شاد صاحب کا نایاب پر حسوس توجہ ان کا دل کے لئے شرط رکھنا وقت نے مجبور کیا ممان کیونکہ اگر وہ کچھ واق تو یہ حال رہت تو بہت مسائل ہوتے جن سے بچنے کے لئے اس نے نایاب کو منا لیا اس زکلیز کام کے لئے نایاب مجھے بخش تو رحم کرو شہری ندھال سا پڑھا تھا زمین بھار چار مردوں نے اس ایک مرد کو نچور کر دیا تھا بس ایک دن میں سے خدا کا محصصہ مات دینا برنا اور برا حشر کروں گی وہ چونکہ اس کی باپا یہی لفظ کبھی اس نے بھی کسی سے یہی لفظ اس کو بھی کسی نے کہے تھے اور اپنے لفظوں کی باز گشت اسے سنائی دی یاد ہے کچھ جان بول گئے نایاب نے کہا علماری سے کافی صفحے نکال گیا اس کی طور بڑھائیں لو پڑو اس لڑکی کی درد کی داستان جس پہ تم بے رحم ہوئے تھے ظالم ہوئے تھے ظالم کو اب اپنے ظلم یاد آئیں گے ان کو پڑھے اور خود کو اتیار کرو ایک بار پھر اس عزیز سے گزرنے کے لئے یہ کو اسے زندگی کے لئے تیار کر لے حیاء کتنے صفحے دیکھا اس نے یوں ہی رکھے تھے سمحہ کے کبھی پڑے گا کہ اتنا کیا لکھتی ہے فارغ اوقات میں آدھ اس لمحے ان صفحوں کا ملنا اسے شاہر ہی کر گیا تھا صفحوں کا ملنا اس میں تو میں تو اپنے بچا لے کر تم سے دور جار تھے شاہر صاحب کے گھر سے آنے کے بعد پر گز صاحب مل گیا مجھے جس نے مجھے بدل کر رہا کہ اس وقت میں نے سوچ لیا تھا تم صرف میری نہیں مجھ سے بہت سے لڑکیوں کے گناہ گار ہو جس کی سزا میں دوں گی تمہیں تم ہدا نہیں ہو جو سزا دو شیری نے کہا میں تو نہیں ہوں پر تم تو بن بیٹھے تنہ اس وقت سب لڑکیوں کے مالک وہ بھی چیئے تھی عدوازہ لاک کرتی چلے گی عشق حیران تھا ان دو آج کو پر جو سچے عشق کے دعوے دھار تھے اس کے جانے کے بعد اس نے کامتے ہاتھوں سے اس نے باہل سفا لی اور پڑا میں ہیا ہاں مہی ہیا جو اپنے ناہ کی لاش نہ رہ سکی میں محبت کی حقیقت تب سمجھی جب وقت ہاں سے نکل کے کچھ نہیں دہا میرے پاس اگر یہاں سے کے ظلم کے لیے پڑ کر کام گئی جو ہیا ہیا جیسی لڑکی اوپر وہ کر چکا تھا کتنا کچھ یاد آگیا اسے آج سب لڑکی کچھ یہ ہے اس کے کانرے میں گونے لگی جو اس کے سامنے روٹی تھی اس کے آگے کھر جاتی تھے پر وہ تو گونگا اور بہرہ بن جاتا تھا آئین آیا بھی ویسی ہو گئی تھی ابھی وہ اپنا ایدہ ساب کرتا اسے پہلے دوازہ کھل اور چان مر دندر آئے ان کے آنے کی انداز سے وہ سمجھ گیا تھا وہ کس لی آئے ہیں وہ شیئر ایک مکروح کھل شروع ہو گیا یہ مرز مدو کے کمرے کا تھا جہاں سے کال گرل کو فکس کرتی تھی یہ اس کے آفیس تھا اس وقت جمشید اس کے روبرو تھا اس نے میکزین اس کے سامنے پھینکا جس کے فرانٹ پا اس کے خورو سی فوٹو لگے تھی یہ بزنس مورل کا میکزین تھا جس چان مہینے پہلے اس نے انٹرویو دیا تھا جمشید کے تانسات کو انجوائی کی شاہ جمشید کو اندازہ نہ تھا کہ مدو اسے جانتی ہوگی پر اس عورت کی حیرت تماغی کو مان گیا تھا جمشید ہان زیادہ موس ینگ بیشلر بزنس ٹائکون آفتہ یورپ وہ بھی اس جگہ کمال ہی ہو گیا اتنی کامیاب بیشلر کے دنیا کا ایک نام وہ اور یہ جگہ شاکنگ یہ بھی دن مدو تم نے دیکھنا تھا مدو بے ساہ تھا ہسی ہسی چلے شراب کا گلاس موس سے لگے اپنی بات گست نے خوب انجوائی کیا جیم نے ناک سکر کر کہا آپ آنے کا مقصد بتا دے مسٹر دوں گا جیم نے جلدی سے اپنی بات تک وہ بھی اس عورت سے تنی بات کرنے میں انٹرسٹ نہیں تھا کونسی لگ کی ایک عدا سے پوچھا ہانی جیم نے کہا مسٹر رچی رچ میں بیٹی نہیں لگ سمجھے گرہ کام ضرور کرتی بھرکٹی سچائی سے ہوں میری پناہ میں آئے لڑکی آگے بیٹی نہیں جاتی یہیں سیٹ کر دیتی ہوں بیٹنے میں کیا ہے مدو نے مگرور سے لہجے میں کہا شراب کا گلاس موسی لگا کا ایک اور گونٹ بڑھا جیم نے کہنا چاہا جس کے بات کر مدو نے کہا کہیں تم ایسی لڑکی کو حرید کپنا نیا بیزنے تو نہیں بڑھاتے بیزنے اور ایسی بات ہے تو غلط جگائے ہو اپنا بھی ایک اصول ہے اور جاؤ دو نمبر کام کہیں اور کرو وہ دو میں دو نمبر کام بھی اصول بڑھ کرتے تم لوگوں کی گسی سے کچھ سلو ہرا تھا پر اب شاک ہونے کے باری مدو کی تھی وہ بھی حیران ہو جس نام کو اس نے چھپا کر رکھا تھا اس کا اصل نام جانتا تھا جو صرف اس کے قریبی جانتے تھے دو لوگ کی اسے اس کے اصل نام سے پکارتے تھے تنہائی میں مائی ممبئی کی جس نے سب لڑکی کی تھا اپنا اصل نام اور پہچان چھپالے تھی اس فریب کی دنیا میں میں اسے عزت بڑی زندگی دینا چاہتا ہوں اس دلدہ سے نکال کر جمشید نے دو ٹوک انداز میں کہا وہ اس شخص کا چہرہ بگور دیکھ وہ اپنی حیرت سے باہر نکل چکی تھی اس کی سچائے اس کے آنکھوں اور چہرے سے ظاہر ہو تھی اب قیمت بتائیے ہانی کی ازادی کی اس نے ٹانگ پر ٹانگ راگے کہا قیمت دی سگو کے مدونے اس کی آنکھوں میں جانگ کو حمل کر دوں گا آپ حکم کرے چمشید کو حیران نہیں کر دی اس کی قیمت نے بتا وہ مردور ہے مدون نے کہا کل نکاح ہوگا اور رکھتی آ جانا لینے پوچھ سکتا ہماری صاحب کرنے بجائے آپ کیمت کیوں نہیں رہی جب میں تو بہت کچھ دے سکتا ہوں آپ چمشید حیران نہیں تھا تو عورت پر جو انسانیت کیا درجہ پڑھ واقعی ہر جیس بڑھ انسانیت ہے جو اس عورت میں بھی زندہ ہے جہاں بھر کوئی سوچ بھی نہیں پوچھ سکتے یہ میرے بار مردو نے رون انداز میں کہا کہہ کر وہ اٹھا کورسے سے کل آ جاؤں گا اپنی امالت لینے بلکل آپ کی دور آپ کا انتظار کرتی ملے گی کل بینکانگ میں وہ ہو جو آر تک نہیں ہوا مردو کہنے پر اسبار میں ساہر آتا ہوا چلا گیا اس کے روم جمشیر نے ہنی سے بات کی اور چلا گیا مائیہ دیکھ رو جو نہ ممکن تھا تم کو لگتا تھا وہ ممکن ہو گیا اب کیا کہتی ہو محبت پر مائیہ اولف مدو نے شراب گلاس پھینک اور کہا مائیہ نے محبت کا وجود اب اپنا وعدہ بھی نہ باؤں گی یہ کام بھی چھوڑ دوں گی سب کارل گرلز کو عزت کر دوں گی وہ عزت کی زندگی گزار سکے پر اب مائیہ یہ نے کہا وہ ویلیم کا نبڑ ملا رہی تھی جو بن جا رہا تھا تم تو اپنا ہندو درہم چھوڑ کر کرسٹین بن کے ہوگی لینہ نے پوچھا یہ سب فیلحال نہیں سوچ سب سے پہلے ہنی کو جہاں سے نکال رہے اسی وقت دوازہ نہ کر کہ اندر آئے اس کے سامنے دو زاندو بیٹ کہا میردم آپ کا یہ سان تاؤں مر یاد دکھوں گی اس کا لہجہ نم سا تھا جانتی ہوں وہ بھی پاکستانی ہیں مردو نے اسے یاد لیا ہاں جانتی ہوں ایک پاکستانی کی حد تباہ ہوئی پھر ایک پاکستانی نے بچایا پر باتگاہ اپنی نئی دنیا بسانہ پوری سچائی کے ساتھ مردو نے اس کے سہ پر پیار کرتے وہ کہا جی مردم ہانی نے محوپس اس کا ہاتھ تھم کہا جاؤ آرام کر بہت پیس کون ہی ہو آب چین کی نیس ہو نا اور وہ اٹھ چلے گئے مردو دوبارہ ویلیم کا نمبر ملانے لگی مہم شہریہ نے ہدھکوشی کالی ہے ایک آدمی نے آگر بتایا نایاب جلدی سے آگر کمر میں دکھا اس نے برشیر سے پنکے پر لٹے کا ہدھکوشی کالی تھی آیاب نے کاغذ اور کلم اس کمر میں جہاں بجا آگر لکھے سفر بکھے پڑے تھے ہچانک اس کے نظر سائل ٹیبر پر جہاں پر ایک صفحہ پڑھا تھا نایاب نے جلدی سے اٹھا اس پر اتنا لکھا تھا کہیں پڑھا آج ہجگین آگیا مکہ پھاتی عمد اٹل ہے بہت گناہ گار برداشت نہیں کرتے گا اس لئے آسان راستہ چن رہا ہوں شہریار جسے تم آسان سمجھے وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معاوی نہیں کاش تم سمجھ لیتے شہریار نایاب ندل ہی میں کہا اپنیانسو صاحب کے ملازم نسکی لاس زمین پر کی اور نایاب کی اندر تیس اٹھی کوئی شوق بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا دونوں ایک دوسرے کو جان کہتے تھے اور ایک نے دوسرے کی جان لے لی اہر کار بظاہر تو ایسا تھا کہ جھوٹے عشق کے دعویدار دوسرے عشق کے جھوٹے دعویدار کی جان لے لی پر حقیقت دونوں عشق کے جھوٹے دعویدار نے ایک دوسرے کو مار دیا تھا نایابی تو بس بظاہر زندہ تھی حقیقت میں تو شہریان اس کی روح کو پہلے ہی مار دیا تھا عشق کے افسوس ہوا سن اس لئے تازیت کے لئے آیا ہوں دعویدار ملک نے کہا نایاب صرف تھندکاری دعویدار ملک نے اتنا کہہ کہ دوبار کا شہر شہر جیسا بھی تھا نام سے نام تجورہ تھا بیویدار بیوگی کا دکھ بڑے آ جانے میں دل جوی کا ماہر ہوں نایاب کی راتے رنگین کر چکی تلا ملک اس لئے آنک دبا کر ایسی بات کر گیا نایاب ہموشی کیونکہ اس بات کا جواب دینا فضول ہی تھا وہ خود اپنا ایم جیسا بنا چکی تو اس سے کیسا بید کچھ بھی کہہ سکتا تھا اب بتاؤ کیا کرنے شاہر صاحب کا وہ قیمت ایسی ہوگی سوچانا تھا بیوی سے بیوہ اور بیوہ سے کسی کے رکھیل کیسا نصیب ہے نایاب نے دکھ سے سوچا چوب کیوں ہیں یہ سوڑا گھٹے کرنے فادقہ ہے صرف بزنس ہی نہیں اس کا نام بھی ختم ہو جائے جب اسے ملک کا غدار ہم نے ثابت کر دیا شاکنگ فارمی دلاور ملک نے اسے پوچھا ہم مانٹی برشاہ صاحب کو اسی کنسائنمنٹ میں کنسائن ہے اس میں دے مت کرو اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا نایاب نے کہا ٹھیک ہے پر مجھے دکھا مت دینا ورنہ جانتی مجھے دلاور ملک نے وان کیا جانتی اور آپ سے دشمنی ملک مجھے اپنی شامت نہیں لانی نایاب نے کہا ہم مجھ سے غداری کا سوچنے بھی بات دلاور ملک کی نظر اس کا جسم کا نظر رکھ لگی کالے ڈریس میں وہ شخص حوص بڑی نظر سے اسے دیکھنے لگا جی مجھے ایسا نایاب نے کہا تو بڑھتا خود پر پھلاتے خود کو ڈام پھنا جاؤ اس کی خوص بڑی نظر سے مجھے چلنا چاہیے تھوڑی دیر ٹھائل تو تمہیں بیرڈروم میں لے جانا پڑے گا جی نایاب شمیدہ سی ہوگی دلاور ملک اپنا کوٹ اس کو اٹھا چلا گیا اپنا کوئی عورت اس مقام پر پہنچ تھی میر دعا ہے تم دنیا تم دونی سردہ ہوش ہو مدو نے جمشید سے کہہ کر درہن بنی حیاء کو گلے سے لگایا دون کی آنکھوں میں آنسو تھے دعاو ہیں اسے رکھت گئے سب نے جمشید مطمئن تھا جبکہ حیاء کی کش مکش وہ اچھی تحضے محسوس کر تھا کیا بات ہے کوئی بات تمہیں پرشان کر گاری میں بات جمشید نے اس کے ہاتھ پہادا کا کہا حیاء کے ہاتھ بلکل تھنڈے ہو رہتے وہ اپنے ہاتھوں میں لکھا اس کے ہاتھ گرمی بخش رہا تھا جمشید نے اسے گھر سے واپس آنے کے بات شروع کرنا چاہتی ہوں کی میں یہ ہوائش تم بوری کر سکتے ہو میرے اندر آج بہت 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 دور ہو ہی نے ڈرتے اپنی بات مکمل کی جمشید کے تا ساتھ دیکھنے لگی چاند میں ہموشی کے نظروں کے دونوں کی نظر میں بات ہونے لگی مجھے کوئی اعتراض نہیں اتنا سبر کر لیتے ہیں جمشید نے حضر کہا اسے اپنی ماں کی بات بتانے لگا جنہ نے کچھ ایسی فرما جس کے باب سے کی تھی کتنی مشکل سے ساتھ انتظام کر پائے ہو یہ میں اور میرا اللہ چاند ہے جمشید نے اس شکریہ اور تمہارے بے جان شرط بیمانی یہ بھی کہو جمشید نے کہا آپ نہیں بتایا تھا آپ کے ماں باب نے ہر زندگی شروع کی تھی ابھی تو ہر ٹائم نہیں ہوا تو آپ سے بس عمری کی فرما شکریہ بات ہی نئی زندگی کی شروع کریں گے حیاء نے نعمل علامے کہا سب گناہ مارک کر دیں بہت گناہ کر مجھے مارک کر مجھے مجھے جیسے بادنصیب کو اتنا پارسا محلس شخص کا ساہ دیکھا مجھے برمول کر انمول کر دیا وہ ہاں نقاب اکی سامنے تھی آنکھوں میں اپنی کہہ جار تھی جمشید اس کی درد کو خوب سمر رہا تا کتنا غلط میں سوڑی تھی اتنے گناہ کرنے کے بعد میں تیری نظر سے اتر گئی ہوں پر میں غلط ہم انسان تجھے بھول جاتے پار تو اپنے بندوں کو نہیں بھولتا میرا رب واقعی ستمہوں کے برابر چاہتا ہے ماں کی نظر اچھا بچا ہو یا برہ سب بڑھ رہتی ہے کچھ پر نظر کرم کر دی شکر اللہ باقع وہ نڈھال پہ حال ہو روح روح اور جمشید نے اسے اٹھا اور ریلیکس ہونے کو کہا ایسا ہی کچھ مندل اس کے ہواب کا بھی تھا وہ سب سمجھ گیا اسے سب کچھ یاد آگیا تھا وہ اسے بتانا سب کو جہا جوٹ کی ملاور کرنے تھی جو جمشید کو شاد آدی نہیں تھی وہ دونوں تھکے ہوئے تھے حیاء سے اس نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی ناہیہ نے ایسے کوئی سوال کر کے اسے پرشان کیا تھا نکاح کے بعد بغیر کسی ازدواجی طور کے بیچ دن نماز پر کس ہوگی جمشید اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا جس پر نور ہی نور تھا چہرہ بغور تم کتنی پرسکون ہو گئے میں بہت پرشان ہو کیونکہ ابھی بہت سے مرحل سے گزر ہے مجھے اس کے چہرے پر آئی لٹی کو دور کیا اس کی پرشان کو چمع اس کے پاس آکر بہت پر لٹا کس مسار تھا کافی دے گزری ہیا واشم سے نہ تو اسے فکر ہوئی ایک دم اٹھا واشم جائے کہ وہاں بھی ہیا کرنا مندشان نہ تھا وہ حیران ہے وہ اکیلی باہر بھی نہیں گئی اتنے دن میں کبھی تو یہاں سے کیسے جا سکتے وہ حیران ہوا کافی دے گزر کی اس کو ڈونڈ رہے اور اس کے انتظار میں وہ پرشان ہوا کچھ جیاد آنے پا اس نے جلدی سپنے سامان کھل کے دکھا اس کے پاسپور کے ساتھ ہیا کا پاسپور نہیں دبل کے ایک ہاتھ پڑھا میرے رب سے ملانے کا بہت اچھ ہے اس بات میں کوشش کر نہیں پر یہ دنیا پہ ظالم ہے کسی کو خوش رہنے نہیں دے سکتے میرے ساتھ آپ کے لیے ایک کسی ازمائش کچھ نہیں یہ بات آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتی ہوں رشا اللہ کے ازمائش میں کام مجرم آپ تا کتے آگ بھی ادھر سکتے ہیں پر میں آپ کسی ازمائش میں نہیں ڈالا چاہتی آپ کو ایک دنیا جان دی ہے اتنے بڑے بسنس ٹائکون اچھے کردار کے مجھ جیسے لڑکی آپ کو سور نہیں کتی پس بات سے آپ انکار کر سکتے ہیں نہ میں میرا ماضی مجھ پچھ اور میں نے آپ کا حال جانے کی کوشش کی کی میں آل ریڈی یہ سوچ چکے تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کو ازمانہ نہیں چاہتی اس لئے میرا عام سے دور ہو جانا ہی ضروری ہے اس لئے عام سے دور ہو رہی ہوں اب شاید آپ کو یہ بات تقریف دے کہ میں کیوں آپ کا ساتھ نکال جیسے بندر میں بند جب مجھے اس بندر میں آپ جمشید ایسی زندگی گزارے کی جیسے جمشید ہانزادہ کی بیوی کو گزارنے چاہیے آپ کی بیچانی میں نے بہت اچھتا سے محسوس کی تھی اور آپ کا میرے مات ہے جیسے جانتے آج میں آپ کو خود گرس لگو گی پر ایک وقت آئے جب آپ کو احساس ہو کہ ایسی جگر جہاں میرے سے ہیمانی میں میرے ضرورت ہو عزت بھی ان بیس دنوں میں جو عزت اور محبت آمید وہ کبھی بھول نہیں سکتی ایک لمحہ میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی نہ کسی گزر پل کا آپ نے ذکر کر کے مجھے ضلیل کیا میرے دل میں بہت اونجا مقام بنا رہی اگر واقعی شہور کو سیدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ضرور آپ سیدہ کرتی اور آپ اس قابل ہیں میرے دعاوں میں ہر وقت ہر پل آپ رہیں گے میرے دعا آپ جیسی پارسا اور نیک بھی ملے جو آپ کے نظر کو آگے بڑھ تھی اب اگر آپ بھی مجھ سے نراز رہے تو میرے معافی ممکن ہے کیونکہ آپ ملشو ہیں وقت آپ مجھ سے نراز رہے تو میں اپنے رب کو شاید کبھی مجھ نہیں منا سکوں گی اپنے حقوق معاف کر مجھ پر آخری احسان کر دیں تو آخری احسان مجھ پر میرے زیاد بار کریں تو بہت مہربانی ہوگی اللہ دیں گے بہان آپ کا جیسے گٹیا عورت پر بروسہ کر میں زندگی بہت بڑی گلتی بروسہ کر کے نائب مجھے تم جیسی عورت پر بروسہ نہیں کہنا چاہے تھا جو اپنے شوہر کے ناغذر کی مرد کی کیا ہو سکتی ہے نائب حیران ہی تھی کہ اتنی سیکیورٹی کے باب جو کار لے سہان صاحب نے دیکھا مار چکی تھی ہم وقت پر آتے تو تمہیں بچا لیتے نائب انہوں نے افسوس سے سوچ جس نے مراد شہریہ جیسے کالے کارنام والے انسان کو پکروایا اور شاہر صاحب جیسے بھی یہ کو بھی انسپیکٹر ہانے اس سیکیورٹی بھی فرام کی نائب کی زندگی میں آنے والا وہ مرد انسپیکٹر ہان تھا جس نے اسے بہن کا مقام دیا تھا اور انساب میں برپوس سار دیا تھا ہان صاحب نے نائب کی احر سما دیتا کہ اس بیٹی کو پنیس سار لے گیا ولی کی سر پرستی اس نے لے لی تھی یہ بائی کا فرد راجی سے اس نے تاؤم دیبانا تھا ایسا کیسے ہو گیا لی لی تم نے بھی مجھے بتا نہیں وی لی کو کہن تھا مائی نے روڑ دیو میں کہا کیسے براتی اس نے دوسری میں قسم دے رکھی تھی تمہارا ہمدردی نہیں محبت پانا چاہتا تھا کچھ وقت سہی وہ تو سچا حوشی کہتا لیلہ نے آنسو پوئند میں کہا کاش میں اس کو بتا سکتی کہ محبت کرتی تھی جب وہ محبت کی دعائی دیتا تب میرا دل تر پتا رہتا تھا کیا کٹی دنیا سے در تی دنیا در سے بتا ہی نہیں سکی کتنا گرہ ہوا میرا ماضی تھا اس لیے تو مشکل اور کڑی شورٹ رکھی تھی وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لئے تکی تب بارد کہا اس نے کتنی دعائیں مانگی ہوگی کہ یہ شہد پوری ہو جائے تا کہ میں اسے مل جاؤ کاش وہ دیکھ لیتا کہ اس جیسا کوئی اور بھی ہے جو کسی ماہ کسی دلدہ سے نکالنا چاہتا انسانیت ابھی مری نہیں ہے تک انسانیت زندہ ہے تب تک دنیا کارم ہے جہاں ماہ سب کی قبر کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہ چلو ماہ بہت دیر ہوگی اتنی دیر یہاں بیٹھنا مراسم نہیں ہے لینے تم چلے جو یہاں سے اب میتا عمر تو بتا کیا دوبارہ اس زندگی میں چلے جاؤ اس بدنام اور دلدل بڑی زندگی میں ویلیم چلا کہ زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے وہ دکھ عزیز سے کہہی تھی لینے اس کا درد اچھی سمجھ تھی کوئی مقصد نہیں یہاں شاہ باش پھر کیا محبت کا اگر تم کو کے لئے بہت کچھ کر سکتے جن کو اس غلط کام میں ملوظ کیا جاتا ہے ان کی زندگی تباہ کی جاتے ہیں ان کو ایک نئی زندگی دے کر ان کی ان نکام زندگی سے مایوس نکال کر ان کو نئی زندگی دو ان کے لئے روز گار کا انتظام کرو نظام بناو جس میں لڑکیوں کے لئے ایک عزت بڑی زندگی ہو اس سے بلیم کے روح کو بسکون ملے گا اور تم بھی بسکون نصیبہ ہوگا لیلینڈ کہا صحیح کہہ رہی ہو تم اپنی زندگی کو با مقصد بنانا چاہے نہ صرف ازت بڑی زندگی گزاروں گی بلکہ ان لڑکیوں کی بھی عزت لڑکی کو بھی ایک عزت بڑی زندگی دوں گی آپ سے میری زندگی کا یہی مقصد ہے مایر نے اپنے آسوں پہنچ ہوئے ارزم کے ساتھ وہاں سے اٹھی اس کے پاس اپنی جمعہ پونجی بہت ہے اس کے علاوہ بلیم نے بھی اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا عزت مسکراؤٹ اپنے ہونے پر عشق یہ بھی تھا جس نے سمارا تھا کسی کو اپنے ہونے سے عشق وہ بھی تھا جو عشق کرے نہ رہے جن کے آشقی زندہ ہے پھر ایسے لوگوں پر عشق ممنون نہیں ہوتا تین سال بعد بہت شکریہ سباہ تم نے اتنا پیارا مجھے توفہ دیا ہے جمشید نے اپنی بیٹی کو پیار کتے پر اپنی بیوی سے کہا سباہ نے محبت سے اپنے شوہر کو دیکھا جس کے چہر پر آتھ سچی ہوشی اسے نظر آئی تھی جمشید نے ایک عالمہ سے شارع کی تھی جو دین اور دنیا دونوں سے بہت اچھی طرح سے واقع تھے اتنی ہوشی کبھی بھی سباہ نے اپنے شوہر کے چہر پر نہیں دیکھی تھی پر آتھ اس کے مسکرہ دوس کے ہونٹھو سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی جانتی ہو سباہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے پہلی بیٹی ہی دی تھی اور میں بھی ان ہوش نصیبوں مردوں میں سے ہوں جس سے اللہ نے پہلی اولاد بیٹی سے نوازا ہے جیاللہ تیرا شکر میرے گھر میرے حمدہ ہے سباہ مسکرہ یا بلے شوہر کے اس بار پر اور کہاں بالکل صحیح کہاں آپ نے انہوں ایک دوسرے کو دیکھا مسکرہ رہے تھا آج لگرہ تر صحیح معنی میں ان کی زندگی مکمل ہوئی ہے مجھے اب تک اس بات کا دکھتا کہ تم اس طرح مجھے چھوڑ کر چلے گی اللہ نے مجھے اعظمائی تھا اور تم نے میری اعظمائیت کو مکمل نہیں ہونے دیا یہ دکھتا مجھے پڑھتا آج مجھے احساس ہو اگر تمہارا فیصلہ بلکل صحیح ترچہ بیٹی کا باپ بنا تو احساس ہو اگر وہ تم سے مجھے بیٹی ملتی اور اگر کبھی غلطی سے تمہارا گزہ ماضی اس کے سامنے آتا تو پھر میری بیٹی کا فیوچر کیا ہوتا واقعی دنیا اسے کبھی معاف نہیں کرتے اسے اس بات کے سزادے تھی جس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا میں نے تمہیں معاف کیا ہے میرے سارے حق جو تم پر نکلتے ہیں ان سب کو معاف کیا آج کے بعد میری تمہارے لئے دعا ہوگی قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے سرح رہو ہو سکو مجھے جگہ ہیں تم جہاں ہوگی وہاں عزت بڑی زندگی گزار رہی ہوگی اللہ تمہیں ہوش رہے کہ یہی میرے دعا ہے تمہارے لئے اور ہمیشہ رہے گی آج بھی آقیلہ بیٹرز کا ہاتھ پڑھ کر خوصے سے حیالوں میں ہم کلام ہوا جمشید کو جگین تھا آج کے بعد وہ کبھی دکی نہیں ہوگا اب خوش رہے گا کیونکہ حیاء کی فیصلے نے فیصلے سے اس نے سمجھو تک کر لیا تھا حیاء بیٹی جلدیزہ اور ایک اور ساتھ ہی آئے ہمارا مسٹر سکندر نے کہا یہ ایک اولڈ ہوم تھا لندن کا جس کی آنر نے اب اسے مینجر بنا دیا تھا وہ اور مسٹر سکندر نے آنے والے شرس کو خوشے سے ریلکم کر دی اور حیاء سب کی پیاری بیٹی تھی سب کی جان بسی تھی اس میں اور وہ سب اپنی جان شرکتے تھی یہ اس کی خوبصورت زندگی تھی اور یہ ہی اس کا مقصد تھا یہ مسٹر جانسن ہے اور ان کا بیٹر ان کو چھوڑیا ہے مسٹر سکندر نے حیاء کو بتایا جو بلیک سکاپ پہنے ایک باوکار لڑکی لگتی تھی مسٹر جانسن نے حیاء کی تبدیق کا پوچھا کہ یہ کون ہے یہ حیاء جمشید ہے اس اولڈ ہوم کی مینجر مسٹر سکندر نے کہا سب ابوڑے لوگ ملکا مسٹر جانسن کا ملکم کرنے آئے تھے میں حیاء جمشید ان سب کی بیٹی ہوں کہ آپ مجھے اپنی بیٹی بنا نرح پسند کریں گی حیاء انگریز میں کہا یہ انداز اس کا حال نہیں آنے والے سے ہوتا تھا جانسن جو سہت دا سالی بیٹی تھی رون انداز میں ایک دا موٹھی اوہیا کو اٹھایا جو اس کے سامنے دو سانوں بیٹی پوچھتی تھی اسے گلے سے لکھا لیں اس کے پیشانی چومنی ہاتھ تو میری بیٹی ہو ان نے کہا ہم نے رکیوں میں آنسو بہائے جن نے حیاء نے محبت حساب کیا اور ہم سب آپ کی فیملی ہیں اب یہ ہمارا گھر ہے سب نے ملکار کہا میسٹر جانسن سے وہ مسکرائی نیس دن کی ممائک میسٹر جانسن کچھ دیر میں وہ سب سے گل مل گئی تھی اے اپنے رومے کے جمشید کی فوٹو کو دیکھا مسکرائی اس کی روٹین تھی اگلے دن مسید کے ساتھ ٹی وی دیکھئے تھے اچانک ایک منظر نے اس کی آنکھوں میں ہوشی بار دی اور وہ منظر تھا جمشید ہانزادہ کی بیٹی کا لائیو کورج آئے تمہاری بیٹی کو میڈیا نے کتنے زبردست رکے سے کورج دیا ہے وہ خوش ہوئی اور تمہاری باپردہ بیوی کو دیکھا میں بہت انتہا خوش ہوئی تم اپنی زندگی میں آگے بات چکے میں بہت خوش ہوئی ہوں اللہ تمہیں ساری دنیا جہاں یہ خوش ہوتے تم اس دنیا میں کاملیا میں دیکھو پر آرد میں بھی کاملیا ہو یہی دعا ہے تمہارے لئے سب سے چھپکا اس نے اپنے آنسوں پہنچے شکرانے کے نفر پڑھنے تھے وہی پڑھنے چاریوں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہی تھا جمشید ہاندادہ کی ہر خوشی پاپو جو ہی شکرانے کے نفر ادا کرتی تھی اور اسی طرح سے سکون ملتا تھا ایک سال بعد آپ یہاں پر مسر جمشید ہاندادہ مسرس کندر نے اس پوچھا کون نہیں چاہتا تھا لندر کے اس بزنس ٹائکون کو میرا بزنس پارٹنہ مسر مسرس جانسن کا بیٹا ڈیم جانسن کار ایکسیڈر میں گزر چکا ہے ان کو آہری دیدار کرنا ہے اپنے بیٹے کا وہ افسوس ہو انہوں نے کہا میں بلاتی ہوں ان کو اور آپ ہماری مینجر سے بھی بات کر لیں سکندر نے کہا وہ بیک کی ہوئے تھے تھا اسی وقت کمرے کا جوازہ کھلا اور مسرس کندر نے کہا جمشید ہاندادہ یہ ہماری مینجر مسرس حیاء جمشید وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈوبرو دیکھا شاکھی تھے چند لمحے سمجھنے کے بعد وصل بات پڑھائے جمشید اس کو باکاردہ ہولیے میں باوکارہ ہولیے میں دیکھا بے انتہا ہوش ہوا تھا اس سے فخر سے محسوس اس پر اتنا باعتماد اندار ہوت کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ کر واقعی اس نے اپنی واقعی اس نے اچھی بیوی ہونے کا حق کا راگ کیا تھا کہیں کوئی بچی کوچی خلش تھی وہ بھی آج دور ہو گئے تھے جمشید ہاندادہ کی اس وقت کی حیاء اور آج کی حیاء میں نمائیہ فرق تشار اتنا اعتماع اور اتنا سکون وہ بھی نہیں دے سکتا تھا اسے دونوں کی آنکھیں ایک دوسری کے آنکھوں میں آنکھوں سے بات دیکھا ہی تھی یہ بھی ایک محبت کا اندار سانوگی محبتوں میں عشق ایسی محبت پر دونوں کو دیکھا مسکرہ اٹھا آج عشق بھی اپنے ہونے پر نازہ تھا